بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایری وان ہاو ایو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے مہلیج اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج میں آپ کے لئے ایک اور بڑا مزیدار ویڈیو لے کر آئی ہوں آج کا ویڈیو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج کا ویڈیو ایک ڈیبیٹ پہ ہے اور آپ ان دونوں لوگوں کو جانتے ہیں کون نہیں جانتا ہے ایڈم اور ساہل کو تو یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میری بھی چینل پہ مومنینز آتے ہیں اور مجھے باتیں کرتے ہیں آرگیو کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے دوسروں کو سننا کیونکہ میں اپنی تو ڈیبیٹیں کرتی رہتی ہوں اپنی باتیں بھی سنتی ہوں مگر it's good to listen to other people اور پھر مزہ بھی آتا ہے اور سننے بھی آتا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کیا بھونگیاں ہوتی ہیں تو خیر کبھی کبھار تو سر میں درد ہو جاتا ہے اور I am ready to get another جیلیبی اور سردرد پالنے کے لیے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سردرد اور یہ تورچر آپ بھی میرے ساتھ سہیں تو یہی ایسے ویڈیو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے میں ابھی تک ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ دیکھتے ہو دیکھتے ہو مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہو سب دیکھتے ہو مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہو بھائیہ ایک بٹن کا سوال ہے بابا ایک بٹن دباؤ سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فیض نکوی نکوی تو میرے کہل سے شیعہ حضرت ہوتے ہیں am i audible yes you are audible سنا دیتی ہے محمد رسول اللہ الی ان بلی اللہ بابا سیو رسول اللہ با خلیب تہو بلاو فرسان ماشہ تسٹ پاس ہو گیا آئیشہ اچھی عورت تھی کہ بڑی عورت تھی جہاں تک میں نے پڑھا مجھے پتا ہے کہ آئیشہ نے ہی رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں پوائزن کیا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے کیونکہ ایکشلی میں بھی سٹوڈینٹ ہوں آئیشہ نے پوائزن دیا تھا میں مان گیا آئیشہ نے محمد کو پوائزن دیا زہر دیا آئیشہ اچھی عورت تھی یا بری عورت تھی اگر آپ لاز کے فیضس دیکھو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں بولو گیا کیونکہ آپ کے اپنے ہسپنٹ کو انہوں نے قتل کیا سر میں یہ نہیں پوچھ رہا میں کیا بولوں گا سر چھوڑے سر میری ویلیو کیا ہے اسلام کے سامنے آپ یہ بتائیں کہ آئیشہ اچھی عورت تھی یا بری عورت تھی بس یہ بتائیں بری بری عورت تھی آئیشہ آپ بری عورت جس پاگل کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے تھے تو اس پاگل کے ساتھ آپ کو ساری زندگی نبھانی پڑتی تھی اب کوئی پاگل انسا آنے اس کے ساتھ کیسے آپ کریں رائٹ سو بری عورت نہیں تھی باکہ کو بھی مانتے ہیں آئیشہ نے سیکس کیا تھا کسی اور مرد کے ساتھ کس پاگیا کو آپ نہیں مانتے نہیں ایکشلی ہم لوگ کی کتاب میں کبھی ایسا کچھ میں نے گوٹھو نہیں ہوا کیونکہ اہل سنت سنی اور شیعہ کے کتاب کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہاں میں آپ ہی کتاب سے بتا رہا ہوں الکافی کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ نے پڑھا نہیں ایکشلی میں نے نہیں پڑھا تو ایچہ زنہکار نہیں تھی آپ کے مطابق میرے خالق سے تو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات کوئی بات ہم اس کو سائد پر رکھتے ہیں کوئی اور شیعہ محمد کو اگر آئیشہ ملی اور بری ہو رہتی تو محمد بھی برا ہوا پر یہ جو چیز ہے یہ ماسومین ماسومین اگر آپ کو پتا محمد مجھے پتا ہے ماسومین کی وجہ لیکن قرآن کی آیت کے مطابق قرآن کی اس آیت کے مطابق محمد ماسوموں میں کیسے آ جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت آجا مجھے تو لگتا ہے جو اچھے مرد ہوتے ہیں ان کو بری ہوتے ملتی ہیں جو بری ہوتے ہوتے ہیں ان کو اچھے مرد ملتے ہیں it's the opposite مجھے تو یہ ہی رکھتا ہے جب ہی تو دیورسز ہو رہی ہوتے ہیں جب ہی تو تنے بریک اپ ہو رہے ہوتے ہیں بھائی اگر کپل جو اچھے اچھے مل رہے ہوتے اچھے ملتے ہیں تو دورس ہی نہیں ہوتی ہے نا چپٹر میں 24 کی آیت نمہ 26 کہتی ہے and we have made corrupt women for corrupt men and corrupt men for corrupt women ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ عائشہ ایک corrupt عورت تھی اس نے اپنے حسن کو سہر دے کے مارا ہے کاتلوں میں سے ہو گئی وہ obviously کاتل ہے تو پورا ہے right محمد جیسے بندے کا قاتل کیا نبی کا قاتل کیا let alone ایک عام بندے کا قاتل نبی کا قاتل right اتنی بری عورت تو بھائی پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ محمد اچھا بندہ کیسے ہو جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الخبیس کے لیے خبیسائیں والخبیسون کے لیے خبیسات خبیس عورتوں کے لیے خبیس مرد اور خبیس مردوں کے لیے خبیس عورتیں تو اگر عائشہ ایک خبیس تھی کیونکہ اس نے محمد کو مارا اس سے بڑی خبیس کون ہو سکتی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس کو مارا تو پھر محمد کی اگر بیوی خبیس تو پھر محمد خبیس کیوں نہیں قرآن کی اس روح سے چپٹر نمبر 24 آیت نمبر 26 تو میں نے آپ کو جیسٹ بھی بتایا کی جتنی بھی معصومین ہیں ان کے لیے ایکسپشنز ہیں کیونکہ ان کو اک رول موڈل دینا ہو تو رول موڈل دینا ہو تو موسائیٹی کو موسائیٹی کو اب جیسے قرآن آپ کے شخص سے اوپر ہے یا نیچے ہے قرآن اوپر ہے نا میں نے آپ کو حدیث نہیں دی میں نے آپ کو کسی معصوم کا کول نہیں دیا میں نے آپ کو قرآن دیا آپ کے کسی بھی معصوم کا کول غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا یہ بات آپ مانتے ہیں اب میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لیے اور خبیس مرد خبیس مرد خبیس مرد آپ نے میں سے تبھی گوائی دی ہے اگری کیا ہے کہ آئیشہ خبیسوں میں سے تھی کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایک عام بندے کا قتل let alone ایک عام بندے کا قتل اس نے نبی رحمت اللہ العالمین نبی حضرت محمد کے قتل کیا اس کو زہر دی صحیح پکڑا ہے تو بقول اینی دکشنری آئیشہ سے بری خبیس عورت کوئی نہیں ہو سکتی جس نے نبی کا قتل کیا جی اب ہم آتے ہیں قرآن میں اب قرآن کے مطابق اگر ہم اللہ کی بات کو سکتے مانے صحیح مانے کریکٹ مانے آثورٹیٹیو مانے تو پھر محمد صاحب سے بڑا خبیس کوئی نہیں ناؤزباللہ میری بات کا برہ نامنائیے گا میں قرآن کو اور ریفترس دیکھ بات قرآن کے مطابق ناؤزباللہ محمد صاحب سے بڑا خبیس کوئی نہیں کیونکہ ایک خبیس لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا خبیس لڑکی کے ساتھ رہے اور ساری عمر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی مجھے فتوے مطلب آنا پلیز میں نہیں کہہ رہی دراصل قرآن میں ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں بتای جاتے وہ آپ کو پارٹس میں بتای جاتے آپ اس کو کسی بھی اور قرآن کی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے مجھے ثابت کر دیں کہ محمد صاحب خبیس نہیں تھی ایکچھلی میرے پاس قرآن کی آیت اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے آپ اس کو مانتے نہیں اس آیت کو آپ اس کو کھا دی جاتے نہیں بالکل مانتے اگر مانتے ہیں تو پھر ماننے اس بات کو بھی میں نے جیسا آپ کو بتایا نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتے ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھتے ایک پوائنٹ آپ کو کہیں اور ملے گا ضرور کیوں 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 کھائیں کیوں کی جب قرآن آپ کے نازل جب قرآن آپ کو پڑھایا گیا تھا یا جب رسول نے قرآن پڑھایا تھا لوگوں کو تو وہ ایوینٹس پہ پڑھاتے تھے جب کوئی ایوینٹ ہوتا تھا اس سے ریلیٹڈ آپ کو تو ایک ایوینٹ میں محمد نے بتایا نا یہ بات کہ خبیص عورتوں کے لئے خبیص مرد ہیں جی بات ختم یہاں پہ اللہ لکھا ایکشیپٹ کوئی خاص قسم کے لوگ اللہ قرآن میں اکثر کہتا ہے نا کیسا لگ رہا ہے آپ کو سرکل میں جاتے جاتے جھوم برابر جھوم برابر مجھے تو یہ ہی ہو رہا ہے سرکل میں جا رہے ہیں وہ اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں سمپل بات ہے کہتا ہے ہوگی ارے بھائی ہوگی تم پتہ تو کرو ہوگی کی نہیں ہوگی ہے کی نہیں ہے ہوگی لکھا اللہ میں بھرو سے چھوڑ دیا اللہ میں بھئی کہہ رہے ہوں گے بس چھوڑ دو میرے کیا امام ایک چیز بولتا ہے پھر بولتا ہے اللہ پھر بولتا ہے اللہ اس آیت میں اللہ نہیں ہے میں کیا کروں جیسا میں نے آپ کو بتایا اور بہت سی آپ نے اگر شیعہ قرآن بھی پڑھا ہو تو شیعہ قرآن میں شیعہ قرآن گئے حضرت علی کا کوئی قرآن مجھے تو نہیں لگا کبھی لکھا گیا کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے کوئی قرآن لکھا ہے یا اپنا خود سے کوئی قرآن بنایا آپ نے اسکوڑر سے نہیں دنا کہ علی کا قرآن مردود عثمان نے جلا دیا لعنت اللہ کی ہو مردود عثمان پہ پہلے کے سوانے میں کافر کتابیں جلائی جاتے تھے آج تو مردود عمر نے جلا دیا کیا آپ اپنے سکولر کے موہ سے لفظ کبھی نہیں سنے میں نے یہ بات سنی ہے کہ کافر کتابیں جو بکس ان کو اوپن کر دیا جاتا تھا کہ جو ایکچوال چیزیں ہیں وہ نہ آگے پڑھتا ہے جو جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ اپنے مرضی کا مقتاب اسلام کو کنٹرول کر کے اپنے زندگی آسان بنا پانے تو یہ چیزیں ہوتے تھے تو پھر وہ اس مردود نے جو علی کا قرآن جلا دیا تو مکمل نسخہ ہے آپ کے پاس کیا پورا قرآن تو نہیں ہے مطلب جو بیسک قرآن جو عربی قرآن تو اہل سنت میں بھی سیم ہے اہل سنت کی حدیثیں فرق ہیں نا کہیں کچھ ہو جانتا ہے کہتے مقومت ہے قرآن چیز ہو جاتا ہے آپ تو عربی زبان کو عربی زبان چیز ہے میں ابھی عربی قرآن کی بات کر رہا ہوں علی نے جب بھی قرآن لکھا تھا وہ جلا دیا اسوان نے اور اپنی مرضی کا قرآن ڈال دیا اس کا کیا کریں نہیں اپنی مرضی کا نہیں ڈال دکتا دراصل اس چیز کا جب اسلام کو مطلب انٹروڈوز کیا گیا ہے تب سب سے پہلے لوگوں کو پوری آیتیں قرآن کی پورا قرآن یاد کر آیا جا گیا پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں کوئنٹ میرے پاس ریفرنس نہیں ہوگا میں آپ کو پتہ برکے ضرور بتا دوں گا مراتل اکول ایک کتاب ہے شیعہ کی سب سے بڑی وان او دا بک وان او دا بک کتاب اس کے وارل نمبر ٹویل کے پیج نمبر 525 میں لکھا گیا کہ جو علی کا قرآن تھا جس میں تقریبا ستارہ ہزار آیات تھی وہ جلا دیا گیا اور آج کے قرآن میں صرف چھے دار آئیتے ہیں تو بیسیکلی وان تھرڈ دا قرآن بچاو ہے آپ کے پاس صرف اس کا کیا کریں ایسا میں نے کبھی نہ پڑھا نہ کسی مسئلہ نہیں میں ہوں سر آپ کے پاس سر آپ آپ آدم سیکر کے پاس آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں دیکھا نارے پینٹس عزائی بی مرآت العقول بی مرآت العقول مجلد اثنان عشر قفحہ خمس مئیہ و خمس سالم عن ابي عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرایل الى محمد صلى الله عليه وآله سبعت عشر الف آئے كم آئے مولان سبعت عشر آئے ایسا قدردنا احنا منه ستة آئے يعني ایسا قدردنا من القرآن بایدینا اه وان القرآن مولان اه ثلثه يعني يعني شانت القرآن ثلث اجزاء باقی مننا شگیر مولان باقی مننا جزو سوال طبعا العلام البحبودی ضعف الروای صحیح الكافی ولیکن انگرو ماذا يقول علام المجلس فالخبر صحیح ولا يخفا ان هذا الخبر جیزر سب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں اب آپ کے سامنے آیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سکولر کہہ رہے ہیں کہ خبر بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اب آپ جائے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے جلی بھی بنا ہوں گا اگر ہے تو مجھے بتائیں ساحل بھائی نے ایک وڑی اچھی بات کہی تھی ابھی میں سننا تھا سننا نے بولا کہ قرآن جو ہے اگر آپ دین دیکھو جو لیکن ایک بات کنفرم ہو گئی کہ ہمارے پاس علی کا قرآن نہیں ہے کریکٹ سننا اگر یہ سکولر مجھے پتہ نہیں ہے سننا 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 لیکن اگر یہ سکولر شیعہ ہیں اگر یہ فال ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سترہ ہزار ورسس تھی اور سب چھے ہزار ورسس بچی ہیں تو باقی کے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ اہلے بیچ سے لے سکتے ہو مطلب رسول کے گھر سے لے سکتے ہو رسول کے گھر سے لے لیں گے بات میں لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی آیت بھی کوئی نہیں تو گیم تو یہاں پہ خراب ہو گئی نا ہماری تو پھر یہ سبت ہو سکتا ہے کہ سترہ ہزار تھے تو اس میں چھ ہزار جتنے ہی کٹی ہیں یا جتنے ہی نہیں ملی اس میں یہ کہیں نہ پہیں یہ لکھو آپ کے کسی سکالر نے اس چیز کو بیان کی ہے میں نے آپ کو پہلے گزار تو بات تو بات تو بات اس کا مطلب ہے چودہ سو سال سے آپ ایک مذہب مان کے جال رہے ہیں ایک آئیڈیالوجی مان کے جال رہے ہیں اور آپ کو اس آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں علم مین چیز تھی وہ تو چوری ہو گئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایڈیالوجی جس چیز کے پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے قرآن اور قرآن تو ہو گیا فارے تو پیچھے رہ گیا میری جان اہلِ بیعت رسول کا خاندہ آپ مجھے بتائیں علی کا بیٹا حسن حسین علی کی زمانے کی کوئی بھی کتاب جو اس نے لکھی ہو ایک بھی آپ کے پاس موجود ہے نیجل بلاگا نہیں نیجل بلاگا علی کے حسات کی لکھی نہیں ہے وہ کلیم کی جاتی ہے علی کے خطبات ہیں علی کے خطبات ہیں کلیم کی جاتے ہیں اچھا نیجل بلاگا کس امام نے دی آپ کو ساتھویں نے کہ آٹھویں نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ساتھویں نے ساتھویں نے ساتھویں امام نے جب کتاب آپ کو لکھ کے دی کیا اس کا اوریجنل نسخہ آپ کے پاس موجود ہے مجھے تو اس بات کو کوئی علم نہیں ہے ایکزیکلی نہیں موجود ہے اچھا یہ لے پکرے میں آپ کو خمینی کے ایک اور ویڈیو دیتا ہوں مجھے خمینی بہت اچھا لگتا ہے یہ ہمارے پاس امام ہے توحیدی نام ہے ان کا اسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور یہ بھی شیعہ تھے ایک زمانے میں اور توحیدی کے جو خمینی کے مدرسے سے پڑے میں آج کل انہوں نے خمینی کی بیت چھوڑ دی قریباً پانچ سال پہلے اور ان کا جو ان کا جو اب نام ہے وہ امام آف پیس ہے انہوں نے اپنا نام امام آف پیس رکھ لیا ہے نام ان کا توحیدی ہے تو اس وقت یہ خمینی کی کانڈ بجا رہے ہوتے ہیں quite frankly میں سوری ٹو سیم اگر یہ کر رہے ہوتے ہیں میں خود نہیں بولوں گا انہوں نے توحیدی کی توحیدی صاحب نے خمینی کی کتاب پڑھ کے کیا کیا تکھایا آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں انگریزی آپ کو سمجھ آتی ہے سر جہاں پہ چاہیں گے میں روک کے چاہتے ہیں پیس کار لینا رسپیکٹن پیس کے پیس توہیدی صاحب کہ رہے ہیں کہ میں نے جس وقت توہیدی کو ایکسپوس کیایا ہے کہ وہ ریپنگ اللہ کرتا ہے چائل مولسٹنگ اللہ کرتا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں 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 یہ امام خمینی کے بارے میں چھوٹ بول رہا ہے تو آج کی میری شارٹ ویڈیو اسی ٹاپک کے بارے میں ہے کہ میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے بولا تھا اور کیا ریفرنسز دیئے تھے اور میں ان لوگوں کو بتان جاتا ہوں جو کہ اس بندے کو فالو کرتے ہیں جو کہ ایڈوکیٹ کرتا ہے جو کہ اس کے بارے میں ہجتے پر ایڈوکیٹ کرتا ہے چائل ریپنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں اس تحریر الوسیلہ and it's volume number two volume number two ہے تحریر الوسیلہ and published in the islamic republic of iran iran کے اندر we'll take a look at the license of the book published by the institute that publishes and spreads the teachings of imam khomeini this is their email if you'd like to go and say thank you to them these advocates for child rape this is the book that i was forced to study یہ وہ کتاب ہے جس کو مجھے زبردستی پڑھنا پڑا in the islamic institute of of iran جو میں iran میں study کر رہا تھا بطری سے کے اندر this is the book of sharia law یہ وہاں کی sharia کی کتاب ہے imam toheedی imam toheedی بتا رہے ہیں come over here the chapter of marriage the ethics of conducting a marriage contract شادی کے کانٹریک کرنے کے ایتھکس کیا ہیں اس کے چپٹر کو یہ پڑھنے لگے ہیں marriage procedure page number 255 دو سو پچپن نمبر کے صفحے پہ شریع اللہ number 12 law number 12 شادی کے بارے میں clearly he rules this is his verdict یہ imam khomeini کا verdict ہے معصوم ہے بقول آپ کے شیعہ ہیں آپ معصوم ہے imam khomeini اب میں آپ کو دخواست ہوں گا imam khomeini صاحب اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ان کی تقلیب کی ہوئی ہے جوز وقت الزوجہ قبل اکمال تسع سنین it is not permissible to sexually penetrate the wife before she finishes nine years old whether it be permanent or temporary married آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ نو سال کی عمر کا نہ پہن جائے چاہے وہ پرمننٹ میریج ہو یا نکاح الموتا یعنی کے temporary میریج ہو لیکن دوسرے ٹائپ کے سیکشوال پلیجر کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ جائز ہیں جیسے کے چھوٹی بچیوں کو ہاتھ لگانا شاہوت کے ساتھ یعنی کے لسٹ کے ساتھ اور ان کو کھنڈی لگانا ان کو جادو کی چپی دینا لیکن سیکشوال لسٹ کے ساتھ اور ان کو تھائنگ کرنا یعنی کے کھنگوں کو بھول کر کے اس کے تھائیس کو جوڑ کے اس کے تھائیس کے درمیان میں اپنا پرائیوٹ پارٹ رکھ کے رگرنا تھائنگ اسے کہتے ہیں عربی میں لفظ مفاخزہ بلکل ان نے اس پرائیس کو فول کر کے جوڑ کے اس تھائیس کے درمیان میں اپنا پرائیوٹ پارٹ رکھ کے کھنچنا اللہ تھائنگ ہر فلا بأس بیہا تھائنگ اس کے اندر کوئی مسلاہ نہیں ہے شاڑی کر کے سیکس آت نو سال کے بات کروگے لیکن اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھائنگ کر سکتے ہو حگنگ کر سکتے ہو لسٹ کے ساتھ اس کو چھرخانی کر سکتے ہو ٹچ کر سکتے لسٹ فلی اور اپنے کھڑے ہوئے عذو تناسل کو اس کی تھائیس کے درمیان میں اس کی تھائیس کو فول کر رکھ کے رگڑ کے انجوائے کر سکتے ہو there is no مسلاہ in that آگے اب وہ بتائیں گے اگر تھائنگ کرتے ہوئے کیا کچھ ہو جائے تو اس کا کناہ نہیں ہے فلا بأس بیہا there is no problem in that حتی even even حتی جب تک فر رضیع even with the baby girl new فر رضیع کہتے ہیں جو ابھی دودھ پیتی بچی رضائی کے عمر میں یعنی کہ کھانا نہیں کھا سکتی وہ ماں کے تھنوں کے ذریعے سک کر دودھ پیتی ہے even اگر وہ اتنی چھوٹی بچی بھی کیوں نہ ہو رضیع means the baby that is suckling that is that was born yesterday even with the young one day year old one hour year old two hour year old baby can you do with the baby he tells you you can thigh it you can hug it in a lustful way and you can touch it in its private areas and he names it as as sexual pleasures sexual player can touch and hug and fold private part and fold and fold and enjoy and take and and what can do with this newborn baby then he says and even if this little baby see this comma it's not a full stop it's a continuation of this this baby if she is penetrated deflowered before the age of nine and if you have left mouth and you have sex in the place of there is nothing that could happen to the man as a punishment nothing happens to the rapist as a punishment other than that that rapist has sinned between himself and god which means there's no punishment there's no imprisonment nothing he just sinned a minor sin then he says and if he does rape her penetrate her insert his male organ inside her to the point that he rips the passage between the vagina and the external side of the body and if she is very small and she is very small but she is very small so she is small she has a anus and she front vagina surah separate from the skin if it that skin on this level that the front and back will be single surah so to the point that there are no longer two holes everything becomes one big hole so because he has ripped the little baby in half then he says harum alaihi wa toha then only can you refrain from raping the little baby and if she remains alive this little baby this little baby if she remains alive then you have to give her money and then she has left to she has give which she has to establish the she has she 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 to have her has she has has she اب وہ صحیح ہوگی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا دیکھے گا وانطلقها even if he divorces her this little baby girl now وانتزوجت بعد الطلاق and after this rapist has finished raping the little baby girl and he pays her the money and she goes to marry off another person another rapist who's a baby girl marries off another rapist بعد الطلاق على الاحواط and then after she rapes this she is raped once again by the new rapist it says he needs to give her this little girl more money the dowry and now when she was a small child she was a little bit of a rip off she gave her she also gave her that she was not able to do it she is not able to do it but then she was married she was a little more now now یہ خمائنی کا شرح ہے اور آپ خمائنی کو مانتے ہیں میرا قویشن ہی ہے کہ اس قسم کے ریپسٹ کو آپ کیسے مان سکتے ہیں میری جان آپ پلیس ایکچلی تھوڑا سا اسٹارٹنگ کا لگا ہوگے کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کچھ نیچے مس کیا ہے اسٹارٹنگ اندرسن جہاں پیج اسٹارٹنگ ہے یہی جگہ اسٹارٹنگ کی ہے نہیں جہاں پہ انہوں نے مارک کیا ہے جہاں پہ مارک ہے وہ پہلا پیج آپ کے پاس یہ کتاب ہے کچھ کھول کے پاس ہے نہیں میرے پاس تحقیق کرو تحقیق کرو یہ دیکھو نا آپ کے پاس سارا کچھ ہے یہ لے آیا میں سٹارٹنگ اب آپ دیکھو اس میں نیچے جو بھی پیراغراف لکھے ہیں دیکھو نیچے جو پیراغراف ہیں وہ ایکسپوزیشن ہے اس سے بھی اوپر کی but that's not the point the point is کہ جو شرح ہے وہ کیا بتا رہی ہے وہ اسے لکھا ہے جب بھی آپ کا لائن لگتی اس کو فٹ نوٹ کہتے ہیں وہ شرح کا پارٹ نہیں ہوتا وہ فٹ نوٹ ہوتا ہے مزید ایکسپلینیشن کرنے کا it has nothing to do with کہ خمینی نے کیا کہا ہے وہ خمینی کے بعد کوئی اور بندہ ہے جس نے فٹ نوٹ ایڈ کیا ہے جب بھی لائن لگی ہوگی کسی بھی جگہ پہ تو ان کو فٹ نوٹ کھا جاتا ہے وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جو پبلشر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ایڈیشنل فٹ نوٹس ڈالتا ہے but that has nothing to do with it یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں okay oh my god کیا ویڈیو تھا کیا یار ایسی چیزیں سن کے نا دماغ ہل کے رہ جاتا ہے کون سے لوگ ہیں آپ اس بندے کے دماغ سوچو جس سے یہ چیزیں لکھی ہیں اس کا دماغ کتنا گھٹیا ہوگا کہ سائکوپنے کا وہ بندہ ہے جو ایک چھوٹی سی بچی اور یہ لوگ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں ایسے لوگ آپ آپ اپنے بچوں کے ساتھ باہر گوم رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون آپ کی بچی کو کتنی گندی نظر سے آپ بچے کو بھی لڑکے کو بھی کتنی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے اور یہ کتابیں ایک مذہب کے نام پر بیچی جارہی ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے کہا ہے لوگ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں imagine کرو آپ یار پانچ چھوٹی سی بی بی ہو دو دن کی بی بی ہو ایک دن کی بی بی ہو یعنی سب کچھ I don't know I don't know کہ کون سا خدا ہے بھئی کون سا ہے بھئی عورت کو یا جو محلہ بول دیں ان کو خواتین کو ہم لوگوں کو صرف ایک ہی چیز کیلئے دیکھا جاتا ہے ہم سے بس سیکس لیو اور خریدو اور پیسے دے دو اس کے بس ہمیں آؤ استعمال کرو اور اس کے پیسے اس کے بدلے میں پیسے دے دو تو ہم کو جو یہ پروسٹیٹیوٹ بنایا ہے یہ بنایا کس نے ہے پہلی یہ بات بتائیں نا کیونکہ پروسٹیٹیوٹ سے پہلے تو آپ نکاح کر کے آپ نے اس کو عورت کو استعمال کیا اور پھر اس کے پیسے دے دی کیا ہوتا ہے پروسٹیٹیوٹ میں پروسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بندی خریدتے ہو سیکس کرتے ہیں اس کے ذات اور پھر آپ پیسے دے دیتے ہیں اس کے تو اس میں کیا ڈیفرنس ہوا اور پھر اس کو آگے دوبارہ بیش دیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ جب سے دنیا رہی ہے میرے خواہ سے تب سے میں یہ نہیں کہوں کہ جب سے دنیا رہی ہے مگر جب سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ابراہیمک ریلیجنز رہی ہیں تب سے ہم کو اتنا پتہ ہے کہ عورتوں کو اور ایون بیفور دار ای تنک کہ ایک وہ کمورٹی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا یوں نویزے بھیڑ بکریاں ٹریٹ کرتے تھے سونا ایکچینج کرتے تھے چاندی ایکچینج کرتے تھے اس طرح سے ہم عورتوں کو بھی جو ہے بیچا جاتا تھا پہلے ایک کے پاس بکرین تھی کیونکہ ہمارے پاس خزانہ ہے ہمارے ٹنگوں کے بیچ میں خزانہ ایسا ہے کہ وہ بیچا جا سکتا اور مرد کو یہ پتہ تھا تو مرد ہمیشہ سے بیچتا رہے اور اب اگر کوئی عورت خود مرضی سے بیچنا چاہتی ہے تو وہی مرد اس کو پرابلم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ اسی مرد کو پرابلم ہوتی ہے جو پہلے جو ہے وہ بیچا کرتا تھا خزانہ مگر اگر عورت کہتی ہے میرا خود کا خزانہ ہے میں خود بیچوں گی تو اب وہی عورت بہت ہی خراب ہو گئی ہے اس کو پھر پروسٹیٹیوٹ اس کو دونمبری اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ اس نے دلال کو نکال کی بیچ میں سے پھیک دیا رائیٹ اب دلال نہیں رہا بیچ میں دلالوں کی تو کھانا پینہ بند ہو گیا تو دلال اب یہی کہیں گے کہ یہ عورت ہی خراب ہے اگر آپ دوسری جگہوں پر دیکھو ویڈیوز میں دیکھو اگر آپ کمرشلز میں دیکھو تو بھئی ایک ریزر کے کمرشل میں مرد کے ریزر کے کمرشل میں ایک عورت کو کیا دکھانا ہے آپ نے کیا دکھانے وہ بس دکھانے کے لیے بیچے ہم نے اپنے آپ کو سیکشولائز نہیں کیا ہے مردوں نے ہم کو سیکشولائز کیا ہے ہمیں آپ جو مجھے آگے بولتے ہو یہ بیٹھ کے وہاں دکھاتی ہے اس کو تو لوگ اسی ویسے دیکھتے ہیں کہ وہ میری لکیر ہے ہاں شاید لوگ اسی ویسے دیکھتے ہیں یہ لکیر اور میری لکیر لگتی ہے بڑی خوبصور ہے بھئی پرانے زمانے میں کوئی مرد ہوتا اس نے مجھے یہ چھوٹا سا ٹاپ پین آ کر کھڑے کر دینا تھا ٹھیک ہے نا اور مرد آتے وہاں پر اس کو پیسے دیتے اور میری لکیر دیکھتے اگر آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھے پتہ ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے یار سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو ایک کونگلی اٹھانے کا سوال ہے بابا ایک کونگلی اٹھانے پیٹریون پر ممبر بن کے یا اونلی فینس پر ممبر شیپ جوائن کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ پی پیل یا سوپر چیٹ یا سوپر تھینکس یا یو پی آئے کے تھرور بھی ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں چلیں گائز ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونلی فینس یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے